خوش آمد ایک ایسا زہر ہے جس کی مٹھاس بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کام کے آدمی کو بھی کسی کام کا نہیں چھوڑتا مطلبی لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھو ورنہ یہ آہستہ آہستہ آپ ہی کو چٹ کر جائیں گے مطلبی انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ برے وقت میں آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کی کمیاں گنوانے لگ جاتے ہیں تعریف اور خوش آمد میں بڑا فرق ہوتا ہے تعریف آدمی کے کام کی ہوتی ہے اور خوش آمد کام کے آدمی کی مطلبی لوگوں کو آپ کے گھر کا قوہ بھی مور لگتا ہے اور جس سے مطلب نہ ہو ان کا بو کا بچہ بھی اسے چور لگتا ہے صرف ایک وعدہ اپنے آپ سے زندگی بھر نبانا جہاں آپ غلط نہ ہو وہاں کبھی سر مت جھکانا کیونکہ مضبوط ہونے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور بنانے پر دلی ہو اس دنیا میں لوگ اپنے خون کی شگر تو بقائدگی سے چک کرواتے ہیں لیکن اپنی زبان کی کڑواہت کو کبھی چک نہیں کرواتے بعض لوگوں کی الفاظ میں اتنا زہر گھلا ہوتا ہے جو سالوں پرانے رشتوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے کڑوے الفاظ تمام اچھی یادوں کو مٹا دیتے ہیں لیکن یاد چاہے کتنی بھی اچھی ہو وہ بولے ہوئے کڑوے الفاظ کے اثر کو کبھی ختم نہیں کر پاتی کٹی ہوئی ٹہنیا سایا نہیں دے سکتی ٹوٹے ہوئے پھول کی خوشبو اڑھی جاتی ہے جنڈ سے پیچھے رہ جانے والی بھیڑ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے اس لیے ہر حال میں خود کو مضبوط بناو ورنہ گرے ہوئے مکان کی تو لوگ انٹے تک اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں جو ساتھ چلتے بھی ہیں اور پیچھے سے کیچڑ بھی اچھالتے ہیں وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان دس انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں ضائع نہ کیجئے اپنے الفاظ کسی کے لیے خاموش ہو کر دیکھئے کہ آپ کو سمجھتا کون ہے امیر لوگ تو روشنی کے لیے اپنے گھر میں چراو جلاتے ہیں جبکہ غریب لوگ کڑی دوب میں خود کو جلا دیتے ہیں